کینیڈا میں جا کر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش کبری کینیڈا نے انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام لانچ کی ہے جس کے ذریعے آپ دس سے بیس دن میں کینیڈا جا کر ورک پرمند حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ ایجوکیشن اور ڈگری ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے کوئی ایج لیمٹ بھی نہیں رکھی گئی اور نہ ہی آپ کو انگلیش کا ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے یعنی کہ کم پڑے لکھے یا انپڑ اور زیادہ عمر کے افراد بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے دو طریقے موجود ہیں پہلے طریقے کے تحت کینیڈا یونائٹڈ سٹیٹ اور میکسیکو کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے تحت اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ ایشین کے لیے خاص نہیں ہے دوسرے طریقے میں پاکستان بھگلہ دیش انڈیا اور باقی ایشین کنٹریز کے افراد اپلائی کر کے اوپن ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا کے اوپن ورک پرمنٹ کے لیے بھی دو کیٹاگریز ہیں پہلی کیٹاگریز میں آپ کینیڈا کے کسی بھی شہر کسی بھی سوبے یا کسی بھی ایریا میں جا کر کام کر سکتے ہیں جبکہ دوسری کیٹاگری میں آپ کا ایمپلوئر آپ کو پبند کرے گا جبکہ آپ کینیڈا کے مقصود شہر یا سوبے میں جا کے کام کریں گے اس پروگرام کے تحت آپ کو اور آپ کے ایمپلوئر کو لیمیا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی سارا کچھ آپ کا ایمپلوئر ہی کرتا ہے اس پروگرام کے تحت آپ آسانی سے جو بوفر لیٹر بھی آصل کر سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کینیڈا ویزٹ ویزے پر جائیں اور جو ب کلاش کر کے آپ اپنا جو بوفر لیٹر لے سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو صرف اور صرف سی وی اور کور لیٹر کی ضرورت پڑے گی جس میں آپ نے منشن کرنا ہے کہ آپ آئی ایمپی پروگرام کے ذریعے ورک پرمنٹ لینا چاہتے ہیں تب ہی آپ کو انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام کے تحت ورک پرمنٹ ملے گا ویزٹ ویزے پر آپ کینیڈا پہنچ کر جو ب کلاش کریں گے اور اپنے ایمپلوئر کے ذریعے ورک پرمنٹ حاصل کر پڑیں گے یا آپ خود بھی جو ملنے کے بعد کینیڈا کی گورنمنٹ اتھارٹی سے اپلائی کر کے اصل کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے ایمپلائر کو آپ کو ہائر کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اس سے ایک ایمپلوئی ڈونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی اگر آپ کینیڈا ویزٹ ویزے پر جانا فورڈ نہیں کر سکتے آپ کینیڈا کی افیشل پورٹل جو بینک.جیسی.ca پر اپنے پیشن کے ریلیٹڈ جو ب تلاش کریں اپنی اچھی سی سیمپل سی سی وی اور کور لیٹر بنائیں جس کے ذریعے آپ کو جو بوفر لیٹر ملے گا اور کور لیٹر میں آپ لکھیں گے انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام کے ذریعے اوپن ورک پرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کے انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام میں بھی زیادہ لوگ اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اندر ابھی کمپیٹیشن بہت کام ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے پاس ابھی زیادہ نالج نہیں ہے اس چیز کا اس لیے زیادہ لوگ اپلائی نہیں کرتے اور ہم آپ کو اس پروگرام کے مطلق بیسک انفرمیشن مہیا کر رہے ہیں اس پروگرام سے مطلق آپ کو گوگل کے ذریعے مزید ریسرچ بھی کر لینا ہے جہاں بہت سارے آرٹیکلز اور کینیڈا کے افیشل پلیٹ فارمز آپ کے لیے مزید اچھے ثابت ہوں گے اب میں بات کرتا ہوں سٹیڈی پرمنٹ کی کینیڈین تعلیمی اداروں کا میر کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے کام نہیں ہے اور دنیا بر میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے باوجود یہاں تعلیمی اخراجات اور باقی ملکوں کی نسبت بہت کام ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بر سے ڈیڑھ لاکھ طلبہ تعلیم کے لیے یہاں آتے ہیں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سٹیڈی پرمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ بیسک چیزیں وہ میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں آپ کو کینیڈا سکول کالنز یونیورسٹی یا کسی اور تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے کی حامی بڑی ہو اور آپ ثابت کر سکیں کہ تعلیمی رہائشی اور باقی کے اخراجات آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد قانون پسند شہری ہو آپ اور کسی کریمنل کیس میں ملوث نہیں ہو اس کے لیے پولیس رپورٹ آپ کو پیش کرنا ہوگی وہ آپ کی ساری کلیر ہونی چاہیے اس کے بعد صحت مند ہو آپ اور ضرورت پڑھنے پر میڈیکل معاینہ کروا سکیں دیکھیں انسان کی صحت ہے تو ساب کچھ ہے وہاں پہ انسان کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ سوچتے ہیں یا آپ کو کوئی بیماری ہے یا اس کے تحت بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے ویزا یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا میڈیکل کا معاینہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کے بعد ایمیگریشن افیسر کو ہم قائل کر سکیں کہ کورس مکمل ہونے پر کینیڈا سے واپس چلے جائیں گے یہی بیسیک چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ میں اپنے مقرر ٹائم سے میں واپس آ جاؤں گا لیک اگر آپ کوئی سٹیڈی پرمٹ کے لیے گئے ہیں لیک سٹیڈی کی مدد ختم ہوگی میں واپس اس کے بعد میں اپلائی کرتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سٹیڈی پرمٹ کے لیے سب سے پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیمی ادارہ تلاش کریں جو آپ کی تعلیمی ضروریت پوری کرتا ہے اور آپ کے بجٹ کے مطابق ہو اس کے بعد مطلوبہ تعلیمی ادارہ میں داخلہ کے لیے شرائط پوری کریں بعض ادارے لینگویج ٹیسٹ کی شرط رکھ دیتے ہیں بعض تعلیمی پھر ادارہ آپ کو لیٹر آف ایکسپٹنس بیجے گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنیڈین تعلیمی اداروں کی بڑی تداد انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سے سال بر کی پوری فیس چارج نہیں کرتی سکول کاللج یونیورسٹی کا لیٹر من لے کے بعد لیٹر آف تعلیمی سنت کی کاپیاں کاپیوں کے ہمراہ آرزی ویزا کے لیے ڈاکومیٹس لگا کر ویزا اپلائی کریں گے سٹڈی ویزا کی فیس ایک سو پچیس ڈالر ہے جو کہ ناقابلے واپسی ہے جو کہ سٹینڈر چارٹڈ بینک میں جمع کروائیں گے درخواست جمع کروائنے کے بعد ایک ماہ میں سارا عمل مکمل کر لیا جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی تو آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا نہ تو آپ کوئی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے نہ تو آپ کو کوئی یہاں پہ لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہے نہ تو آپ کو کوئی مطلب کہ ایزی وی کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ اس طریقے سے بھی اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد میں کیا طریقہ لے گئے ہوں اس سے آسان طریقہ میں کیسا لے گئے ہوں بتائیں آپ لوگ مجھے دن رات میسج کرتے ہیں کہ سارا آپ کو کوئی ایزی وی بتائیں جس کے ذریعے ہم کو کوئی زیادہ ریوائرمنٹ ہی نہ پوری کرنی پڑیں اب آپ دیکھیں کہ اس سے ایزی طریقہ کیا ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ آئیں اس کو اپلائی کریں جو لوگ پریشان بیٹھیں آئے دن مجھے میسجز آتے ہیں کہ سارا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں دیکھیں اتنے اتنے ایزی وی لے کے آ رہا ہوں اتنا کمال کا طریقہ ہے باقی انشاءاللہ یہ تقریباً میں نے جو کینیڈا کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کو ساتھ آٹھ ویڈیو آنے والی ہیں تو تقریباً یہ ابھی ایک دو ویڈیو باقی رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور باقی کچھ میرے بھائیوں کی دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سارا آپ ویزیڈ ویزا کے اوپر بتائیں کہ ہم ویزیڈ ویزا کیسے اپلائی کر کے کینیڈا جا سکتے ہیں اس کے اوپر میری ایک کیو این ویڈیو ہے میرے ملک کے میرے قوم کے میرے لوگوں کے بہت سوال تھے اور انشاءاللہ وہ میں نے سارے کوئیسن میں نے آپ کے کور کی ہیں جو مجھے لوگوں نے کومنٹ کیے جو لوگوں نے مجھے انسٹا کے اوپر میسیج کیے اور لوگ کہتے ہیں کہ سارا آپ نے ہمیں ریپلائی نہیں کیا تو میری جانت ریپلائی میں آپ کو بہت بڑا کرنے والا ہوں سب کو اور میرے دوستوں کے عزیزوں کے بڑے میسیجز ہیں بڑے کومنٹ ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے ابھی اہد ہیں بڑی وفائیں ہیں جو میں نے نبھانی ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ میں سب ہی کو ریپلائی کروں گا اور یہ ابھی کیو این ویڈیو میں جو ہے وہ لے کے آنگا ایک کل انشاءاللہ تو اس کے اندر سارے آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے تو انشاءاللہ ابھی یہ انٹرنیشنل موبیلیٹی پروگرام ہے جو آپ اس کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے یہ بہت انفرمیٹیو رہے گا آپ لوگ کے جتنے بھی سوالات تھے وہ تو میں نے کور کر دی ہیں باقی اس سے ریلیٹڈ اگر مزید کوئی سوالات ہوئے تو بائی جن ہم حاضر ہیں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے پول سکتے ہیں باقی انشاءاللہ وہ کینیڈا کے ویزٹ ویزے کے اوپر بھی میں ایک پروپر ویڈیو بناوں تاکہ جس کے ذریعہ آپ لوگ خود اپلائی کر سکیں بہت سارے لوگ کی ریکویس تھی بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ سارے کوئی ایک پروپر ویڈیو بنا دیں باقی جو چیزیں میں آپ بتا چکا ہوں نا آپ کو لوگوں سے رہا نہیں جا رہا لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ ویزٹ ویزے کے لیے صرف بتا دیں جیسا کہ میں نے دیکھا کہ میری ان چیزوں نے لوگوں کی اسٹیٹکس کو پلیز کیا ہے ان کو سمجھ میں آئی ہے بات کہ یہ واقعی ایسے ہو سکتا ہے اور یہ ہنٹر پٹسنٹ چیز ہے اور واقعی ہو سکتا ہے دیکھیں اس کے اوپر میں بہت ساری ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور میں نے بہت ساری ریسرچ کیا ہے اور کینیڈا میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہے آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کا پتہ چلے تاکہ لوگ آئیں اس پلیٹ فرم کے اوپر اور ہمارے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے ہم لوگ تو ایسے ہی کر سکتے ہیں بھائی جن آپ لوگ کو ایک وے بتا کے ایک طریقہ بتا کے ایک چیز بتا کے اگر آپ پاکستان سے کینیڈا گئے ہیں آپ کو وہاں پہ کسی چیز کی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی آپ لوگ مجھے انسٹا کے اوپر میسی کر سکتے ہیں آپ میری رائے لے سکتے ہیں تو باقی اس چیز کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تو باقی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتر ہوں گا ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایگر کو ضرور پیس کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے پیزا